پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فروجہم کاشانہِ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں میں آپ کی ریڈر زہر علی آپ کی خدمت میں تفسیرِ الکاؤثر کی جلد ایک کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر فور کے ساتھ حاضر ہوں ہیڈنگ ہے خود آگاہی یہ بات سب کے لیے ایک واضح حقیقت ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کا شعور رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں موجود ہوں اور کائنات میں سب سے واضح حقیقت ہے ہر شخص کے لیے اپنی ذات کا وجود ہے یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے البتہ اس وجود کی تحت تک پہنچنا دوسری بات ہے اس حقیقت کی گہرائیوں کا ادراک کرنے کے لیے تو دلیل اور غور و فکر کی ضرورت ہے مگر اپنی ذات کے وجود کو جاننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا کسی کبھی کسی کو اس بات پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں موجود ہوں اب یہ خود جو ہر شخص کے لیے واضح ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیا یہ مادی ہے یا غیر مادی اس بارے میں دو نظریہ پائے جاتے ہیں پہلا نظریہ مادیت دوسرا نظریہ نظریہ ما بادت طبیعت پہلا اس حقیقت کو مادی اور دوسرا غیر مادی سمجھتا ہے مادیت کا نظریہ یہ ہے کہ خود ایک ثابت شئے نہیں ہے بلکہ اس میں ہر آن ایک تسلسل ایک تسلسل ایک تسلسل سے تبدیلی واقعہ ہوتی رہتی ہے اس نظریہ کے حامی کہتے ہیں یہ کہنا درست ہے کہ میں ہوں اور میں نہیں بھی ہوں وہ اس کے لیے نہر کی مثال پیش کرتے ہیں کہ نہر کا پانی ہر آن بدلتا رہتا ہے اور ہر لحظہ مختلف پانی سامنے آتا ہے ان کے باوجود نہر ایک ہے لہٰذا وہ ان مسلسل ادراکات کو جو ایک تسلسل کے ساتھ قائم رہتے ہیں خود کا نام دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چونکہ انسان خودی کا ادراک کرتا ہے اس لیے میں ہوں کہنا درست ہے اور کیونکہ یہ خودی ہر آن بدلتی رہتی ہے لہٰذا میں نہیں ہوں کہنا بھی درست ہے ہیڈنگ دلیل روح ما بعد طبیعاتی نظریہ یہ ہے کہ خود اس حقیقت کا نام ہے یعنی خود انورٹڈ کوماز میں ہے اس حقیقت کا نام ہے کہ جو تمام حالات میں موجود رہتی ہے اور ناقابل تغیر ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی اشارتاً ذکر کیا گیا ہے کہ اب سائنس میں یہ بات مسلم ہے کہ انسانی جسم کے تمام خلیے بدلتے رہتے ہیں یوں تقریباً چھ سال میں جسم انسانی کے اکثر خلیے تبدیل ہو جاتے ہیں اس طرح ستر سالہ شخص کے جسم میں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ بدل چکا ہوتا ہے لیکن اس سب کے باوجود خود نہیں بدلتا اور وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں وہی ہوں جو آج سے پچاس سال پہلے تھا پس جو بدلتا ہے وہ مادہ ہے یعنی جسم اور جو نہیں بدلتا وہ غیر مادہ ہے یعنی روح ہیڈنگ ہے کیا فکر مادی ہے مارکس عظم کا ڈائیلوڈیکل مٹیریل عظم یعنی جدلیاتی مادیت چونکہ ماورائے مادے کی نفی کرتی ہے اور ہر مادے کو متحرک متغیر سمجھتی ہے لہذا اس کے نزدیک فکر بھی مادہ ہے اور ہر مادہ ہمیشہ حرکت میں ہے اور کسی مادے میں سکون جمود نہیں ہے گویا مادہ پرستوں کے نزدیک فکر اور سوچ بھی غیر مادی نہیں بلکہ مادی ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا فکر مادی ہو سکتی ہے یا نہیں اور اس میں تغیر آتا ہے یا نہیں یا دوسرے لفظوں میں فکری مفاہم بدلتے ہیں یا نہیں قدیم فلسفی بعض مفاہم کو دائمی اور بعض کو غیر دائمی کوئی مفہوم دائمی نہیں حالانکہ خود مارکسزم بعض مفاہم کو دوام بشتا اور دعوی کرتا ہے کہ مادی ہمیشہ متارک ہے اور بدلتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی مفہوم دوسرے آن میں ذہن میں باقی نہیں رہتا لہذا ہم کسی بھی گزشتہ واقعہ کا تصور ایک لمحے بعد ذہن میں محفوظ نہیں رکھ سکتے بلکہ یہ واقعہ اسی آن میں صادق ہوگا جس میں یہ واقعہ ہوا مثلا یہ واقعہ کے مارکس ایک انقلابی شخصیت تھا صرف اس وقت میں صادق ہو سکتا ہے جس میں وہ انقلابی تھا اس طرح گزشتہ واقعات کے بارے میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے نتیجتا تاریخ کا مفہوم بھی ختم ہو کے رہ جاتا ہے اسلامی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ غیر فکری مادہ ہے اور مادہ یعنی مغز اصاب فکر کے لئے عالی کار ہیں اگر فکر مادی ہوتی تو مادے کے خواست اس میں موجود ہونے چاہیے تھے جبکہ وہ اس میں نہیں پائے جاتے مثلا مادہ قابل تقسیم ہے لیکن فکر تقسیم نہیں ہوتی اسی طرح مادے کے اجزاء ہو سکتے ہیں جبکہ فکر کے اجزاء نہیں ہو سکتے اسی طرح مادے کی دیگر خاصیتیں جیسے وزن جگہ گیرنا بھی فکر میں نہیں ہوتی ہیڈنگ حافظہ دوسری دلیل اور اگر فکر ادراک صرف دماغی میں عبارت ہے تو دماغی سیل یعنی خلیے بدلتے رہتے ہیں اور ان خلیوں کے بدلنے سے فکر ادراک کا بدلنا بھی ضروری ہے چنانچہ ان خلیوں کے لاوہ یہاں کچھ اور تو ہے ہی نہیں لہذا ایک لمحہ بیشتر فکر میں آنے والی بات دوسرے لمحے میں موجود نہیں ہونی چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ بیسیوں سال کے ہزاروں معاملات ہزاروں معلومات انسانی دماغ میں محفوظ رہتی ہیں اور اسے حافظہ کہتے ہیں اگر کسی نے بچپن میں اجدہے کو دیکھا ہے تو سالہ سال گزرنے کے بعد بیس کی شکل و صورت اس کے ذہن میں محفوظ رہتی ہے اور ہر مناسب وقت پر وہ اجدہہ اسے یاد آتا ہے اور یاد آنے پہ اجدہے کی صورت ذہن میں دوبارہ حاضر ہو جاتی ہے جبکہ اس وقت دوبارہ اس نے اجدہے کو نہیں دیکھا دیکھا تو پہلی صرف پہلی مرتبہ تھا اب اس کے صورت اور شکل بن دیکھے ہی ذہن میں حاضر ہو جاتی ہے مہارین نفسیات اس بارے میں کہتی ہیں انسان خارجی عوامل کے تحت اپنے حواظ سے کسی ایک شے کا ادراک کرتا ہے اور بعض میں خارجی عوامل کے بغیر این اسی چیز کو ذہن میں حاضر کر لیتا ہے البتہ اس سلسلے میں اسے چار مرحل سے گزر نمبر ایک ابتدائی حص یعنی پہلے جب ایک شے حواظ میں آ جائے تو پھر اسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے لہذا سب سے پہلے تو خارج سے اپنے حواظ کے ذریعے ایک شے کا ادراک ہوتا ہے نمبر دو حفظ جو چیز ذہن میں وارد ہو جاتی ہے جب تک اینن وہی چیز ذہن میں باقی نہ ہو کسی خارجی عامل کے بغیر اس کا دوبارہ ذہن میں آنا ممکن نہیں نمبر تین تذکر یعنی یاد آوری یعنی گزشتہ واقعات کا ذہن میں دوبارہ حاضر کرنا نمبر چار تشخص یعنی اس بات کی تشخیص کرنا کہ یہ بات جو اب یاد آئی ہے اینن وہی بات ہے جو پہلے کسی وقت ذہن میں آئی تھی دوسری مرتبہ یہ بات خارج سے ذہن میں نہیں آئی اور نہ یہ کوئی نیا خیال ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آنے سے پہلے اس کی نگداری کیسے ہوتی ہے چنانچہ جدلیاتی مادیت کے حامی کہتے ہیں کہ اس وقت وہ دماغ کے کسی خلیے میں اس طرح محفوظ رہتی ہے جس طرح آواز کیسٹ میں محفوظ ہوتی ہے اور اس کی محفوظ رہنے کی کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی مگر جب دماغ کے ان خلیوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو اس وقت پرانی بات دوبارہ ادراک میں آ جاتی ہے یعنی یاد آنا دوسرا ادراک ہے اینن پہلا ادراک نہیں ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر پرانی بات دماغ خلیوں ہی میں محفوظ رہتی ہے تو یہ خلیے تو بدلتے رہتے ہیں جن خلیوں میں یہ بات آتی تھی وہ خلی اب موجود نہیں ہے لہٰذا کیسٹ کی وہ ریل اب موجود نہیں ہے اس کی جگہ دوسری ریل آ گئی ہے چنانچہ ستر سالہ شخص کا دماغ کئی مرتبہ بدل چکا ہے اس کے باوجود اسے اپنے بچپن کی باتیں کیسے یاد رہتی ہیں اور کہاں محفوظ رہتی ہیں نیز یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بیرونی عوامل سے تحریک صرف ان خلیوں ہی میں کیوں ہوتی ہے جن میں معلومات محفوظ ہیں یہ تحریک دوسرے خلیات میں کیوں نہیں ہوتی اگر خلی دماغی خلی نہ بھی بدلیں پھر بھی انسانی دماغ میں اس قدر گنجائش نہیں ہے کہ تمام معلومات اپنے خلیوں میں محفوظ رکھ سکے کیونکہ انسانی دماغ کے خلیوں کی تعداد بارہ عرب سے زیادہ نہیں ہے جبکہ سائنس دانوں کے متفقہ فیصلہ ہے کہ انسان اپنے حافظے میں دس لاکھ عرب معلومات محفوظ رکھ سکتا ہے اب بارہ عرب معلومات تو دماغی خلیے میں سما سکتی ہیں کہاں باقی کہاں محفوظ رہ سکتی ہیں واضح رہے کہ سائنس طور پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور ثابت ہے کہ چھے سال میں انسانی جسم کی تمام خلیے بدل جاتے ہیں اور نئے خلیے ان کی جگہ لے لیتے یہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں اور ذہنی معلومات دوسرے خلیوں میں منتقل ہو جاتی ہے جیسا کہ نہر کے بہتے ہوئے پانی میں انسان اپنی صورت برابر دیکھتا رہتا ہے جبکہ جس چیز میں وہ اپنی صورت دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہر آن بدلتی رہتی ہے ہم کہتے ہیں کہ پانی میں نظر آنے والی تصویر کی طرف فکر بدلتی نہیں یہ مثال ایک شاعرانہ مثال تو ضرور ہے مگر حقیقت سے اس مثال کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ جاری پانی میں ہم اپنی صورت کو ساکن اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ صورت ہمارے خیالی ادراک میں سمجھتا ہے جس طرح پردے پر نمودار ہونے والی فلمی تصاویر ایک صورت کی طرح ہمیں دکھائی دیتی ہیں جبکہ درحقیقت یہ متعدد تصاویر ہوتی ہیں جن کے یکے بعد دیگر آنے کی وجہ سے ہم انہیں ایک تصویر سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد ہیڈنگ ہے مادیت کی سب سے بڑی دلیل فکر و ادراق کے مادی ہونے کے مارک سزم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر فکر مادی نہ ہوتی تو دماغ پر پڑھنے والے اثرات سے متاثر نہ ہوتی حالانکہ دماغ پر پڑھنے والے اثرات فکر کو براہ راست متاثر کرتے ہیں جس کی وجہ دماغی امراض سے حافظہ ختم ہو جاتا ہے جنگوں میں دماغی صدمے سہنے والے چند افراد جن جب اپنے وطن واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے شہر اور اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانا حتیٰ کہ وہ اپنا نام تک بھول چکے تھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فکر ماددہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فکر اگرچہ غیر ماددی ہے اور علم و ادراق معورہ ماددہ میں محفوظ ہوتے ہیں مگر یاد آوری ایک عمل ہے اور یہ بات اسلامی فلسفے میں واضح ہے کہ روح اپنے عمل میں آلہ و اوزار کی محتاج ہے لہذا فراموشی خود ترازی ہوتی بلکہ اپنے عمل کے فقدان کی وجہ سے روح ان معلومات کو صفہ ذہن پر دوبارہ حاضر کرنے سے آجز ہوتی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب دماغی امراض کا علاج مالجہ ہوتا ہے اور آلات کار درست ہو جاتے ہیں تو روح دوبارہ پرانی معلومات کو صفہ ذہن پر حاضر کر سکتی ہے اور معلومات کا یہ عود کرنا اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب پرانی معلومات ذہن میں موجود ہوں جدید ماہرین نفسیات نے بھی اس بات کی تائید کر دی ہے کہ معلومات ذہن سے مٹ نہیں جاتی بلکہ انہیں دوبارہ ذہن میں حاضر کرنے یعنی یاد کرنے کے قوت روح سے سلب ہو جاتی ہے چنانچہ متعدد نفسیاتی تجربوں سے ثابت ہوا کہ بعض حالات میں جب روح غیر معمولی دباؤ روح پر پڑتا ہے تو بہت سے فراموش شدہ واقعات یاد آجاتے ہیں کچھ حضرات نے تو یہ بھی واضح کر دیا کہ انسان کو نظائے روح کے وقت زندگی کے تمام واقعات یاد آجاتے ہیں مادے کے اصاف اور فکر فکر کے غیر مادی ہونے پر ایک واضح دلیل یہ ہے کہ مثلا ایک باغ ہے جس کا طول ایک سو میٹر ہے اور عرض بھی ایک سو میٹر ہے اور زید نے اسی باغ کا مشاہدہ کیا مشاہدے کے بعد اس باغ کی تصویر اس کے ذہن میں نقش ہو گئی یعنی زید کی فکر میں باغ موجود ہے باغ کا مادی وجود سو ضرب سو میٹر ہے لیکن ذہن میں باغ کا غیر مادی وجود یعنی اس کا علم و عدراق سو ضرب سو یعنی ہنڈرڈ روسی دانشور اپنی کتاب چدلیاتی مادیت میں لکھتے ہیں احساس اور ادراق تصور اور فکر ایسے امور ہیں جنہیں نہ دیکھنا ممکن ہوتا ہے اور نہ سونا نہ چھونا اور نہ ہی ان کا آواز سننا فکر کو ہم کسی زمان اور مکان کی حدود میں نہیں دیکھ سکتے نہ اس کا طول اور عرض ہوتا ہے اور نہ وزن دوسرے مادی اسلام کی طرح فکر ادراق میں فزیکل خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیڈنگ ادراق اور روح اگر ادراق صرف آسابی عمل اور خارجی عوامل سے عبارت ہے با الفاظ دیگر ادراق اگر آواز کی آساب کے ذریعے دماغی دماغ تک رسائی کا نام ہے تو جب بھی آساب کے ذریعے آواز دماغ تک پہنچ جائے ادراق وجود میں آنا چاہیے حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ مثلا ایک شخص اگر کسی بات میں منہمک ہو تو اسے دیگر آوازوں کا ادراق ہی نہیں ہوتا جب کہ آواز کا ارتیاش آساب ہیڈنگ زمان اور ادراق ادراق کے غیر مادی ہونے پر ایک دلیل یہ ہے کہ ادراق زمانے کا محتاج نہیں ہوتا کیونکہ ادراق صفحہ ذہن پر دوبارہ تقرارا وجود میں آتا ہے اور جو چیز زمانی ہو وہ کبھی تقرار نہیں ہوتی جو وقت درکار ہوتا ہے وہ خود از خود سماعت و بسارت کے قوت رکھتی ہے خواب کی حالت میں انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں کانوں سے کوئی آواز نہیں چکراتی اس کے باوجود جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا اور سنا وہ سچا ہوتا ہے ہیڈنگ وحی کا ادراق رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے لیے وحی کا ادراق ایک وجدانی کیفیت ہے جس میں شک و تردید اشتبا اور غلطی کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وحی کو حواس ظاہری مثلا بسارت و سماعت جیسے جائز الخطہ ذرائع سے نہیں لیتے تھے اگرچہ رسول کریم کے ظاہری حواس بھی جائز الخطہ نہیں تھے تاہم یہ ذرائع تو سب کے پاس موجود ہیں بلکہ آپ وحی کو اینی مشاہدے اور محسوسات سے زیادہ واضح طور پر اپنے پورے وجود کے ساتھ درک کرتے تھے جیسے کہ عام انسان اپنے وجود اپنے شعور اور اپنے وجدانیات میں شک و تردید کا شکار نہیں ہوتے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لئے وحی کا مسئلہ اس سے واضح تر تھا اگرچہ بفرض محال کبھی کبار کوئی عاقل انسان اپنے وجود کے بارے میں کسی شک و تردید کا شکار ہو بھی سکتا علیہ قلب لیتکونا من المنظرین یعنی جسے روح الامین نے اتارا ہے آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں سورہ شعرہ آیت نمبر ون نائنٹی تری ون نائنٹی فور نیز ارشاد ہوا فاوحا الى عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رآ سورہ والنجم آیت نمبر دس سے بارہ ترجمہ پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وہی بھیجنا تھی وہ وہی بھیجی جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو ہیڈنگ ہے تعریف قلب انسان کے اندر مختلف پہلو اور متعادد جہالت ہے اور یہ تمام جہتیں ایک ہی مرکز سے مربوط ہیں حتی کہ اقل بھی انہی جہاد میں سے ایک ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مرکز سے مربوط رہے اس مرکز قوت کو قرآن نے قلب کہا ہے قلب یعنی نفس اور روح پس قلب رسول پر وحی نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا ادراک رسول کریم علم حضوری کے طور پر اپنے وجود سے کرتے تھے نہ کہ محسوسات کی طرف صرف ہوا سے خمسہ سے اور نہ معقولات کی طرف صرف اقل سے بلکہ ان دونوں سے واضح تر اپنے پورے وجود سے وحی کو حاصل کرتے تھے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کو جس طرح اپنے وجود کا ادراک ہوتا تھا اس سے بھی واضح اور بین اور بین طور پر وحی کا ادراک ہوتا تھا حضرت موسی علیہ یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا یعنی سورہ توہا آیت نمبر تیرہ چودہ اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے سنیں میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں نیز اس بات کو باور کرانے کے لیے وحی اللہ کی طرف سے ہے اور حضرت موسیٰ کو دو نشانیاں دکھائی گئیں اسا کا ازدہ بن جانا اور ید بیزا لیکن حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب وہی نازل ہوئی تو شفاہ دو آیات کی ضرورت پیش نہ آئی بلکہ اننی اناللہ کہنے کی بھی ضرورت نہ ہوئی صرف حکم نازل ہوا پڑھئے اپنے رب کے نام سے سورہ علق آیت نمبر ایک یہ قائدہ کلیہ ہے کہ بات کرنے والے کو مخاطب اگر نہیں جانتا تو بات کرنے والا پہلے اپنا تعارف کراتا ہے اور پھر بات شروع کرتا ہے اگر بات کرنے والا مخاطب کے دیتا ہے حضرت علی علی سلام سے روایت ہے کہ اس وقت اسلام کے زیر سایہ میں رسول اللہ سلام اللہ اور جناب ختیجہ سلام اللہ کی علاوہ کوئی نہیں تھا اور میں ان میں تیسرا شخص تھا وحی ورسالت کے نور کا مشاہدہ کرتا اور نبوت ورسالت کے خشبو سونگتا تھا میں نے حضور پر وحی نازل ہوتے وقت شیطان کی چیخ سن لی ریفرنس ہے نحج البلاغہ خدبہ 190 صفحہ نمبر 534 ہیڈنگ اقصام وحی نمبر ایک خواب وحی سچے خواب سے شروع ہو جاتی ہے چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے انبیاء کے خواب سچے انبیاء کے خواب وحی ہیں ریفرنس ہے المالی اللیتوسی صفحہ نمبر 338 البتہ قرآن خواب کی صورت میں نازل نہیں ہوا نمبر دو جبرائیل علیہ السلام یعنی نمبر ایک تھا خواب نمبر دو ہے جبرائیل حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب جبرائیل رسول خدا پر کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اجازت لے کر داخل ہوتے اور داخل ہونے کے بعد آپ کے سامنے ایسے بیٹھ جاتے جیسے غلام بیٹھتا ہے نمبر تین براہ راست قلب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی اکثر براہ راست نازل ہوا کرتی تھی اور جب آپ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا آپ پر غشی تاری ہو جاتی اور پسینے میں شراب اور ہو جاتے جب لوگ اس وقت حضور کے خدمت میں حاضر ہوتے ان پر بھی ایک عجیب سی حیبت تاری ہو جاتی اور وہ سر جھکائے خاموش بیٹھے رہتے ارشاد الہی ہے انہ انہ سنلقی علیہ قولا سقیلا ان قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں سورہ مضمل آیت نمبر پانچ نوزل وحی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حالت استغراق میں ہوتے اس میں دشمنان اسلام بالخصوص مستشریقین نے آپ کی رسالت کو مشتبہ بنانے کی ناکام کوشش کی اور کہا کہ حضور نعوذب اللہ مرگی مرگی کے مرض میں مقتلہ تھے اور جب آپ کو اس بیماری کا دورہ پڑتا تو ہوش اور شعور سے محروم ہو جاتے پسینے میں شرابور ہو جاتے اور جب ہوش میں آتے تو اپنے مریدوں سے کہتے کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور انہیں کچھ باتیں سنا دیتے وشہد شاہد من اہلیہ کے مزداق خود مستشریقین میں سے ایک شخص ان کی اس شرارت کا جواب اس طرح دیتا ہے چنانچہ سر ویلیم میور سر ویلیم میور اپنی کتاب حیات محمد یعنی لائف اور آف محمد میں لکھتے ہیں وہی کی جو کیفیت محمد پر تاریح ہو جاتی تھی اس کی غلط توجی کرنا علمی اور سائنسی لحاظ سے ایک فاش غلطی ہے کیونکہ جب مرگی کے مرز کا دورہ پڑتا ہے تو اس اسنا میں قوت حافظہ سرے سے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور مریض کو کچھ یاد نہیں رہتا اور اس دوران ان پر کیا گزرتی ہے کیونکہ اس حالت میں فکر و شعور ماند پڑ جاتے ہیں یہ وہ یہ باتیں ہیں جو اس مرز کے بارے میں سائنس کی مدد سے معلوم ہوئی ہے لیکن اس میں سے کوئی ایک بات بھی رسول کریم کا سنائے وحی عارض نہیں ہوتی تھی بلکہ اس دوران ان کے پورے حواظ بطور احسن کام کرتے تھے اور پھر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے اپنے اصحاب کے لیے بیان کر دیتے تھے ریفرنس بہاوالہ تاریخ القرآن از محمد حسین علی السغیر صفحہ نمبر اکیس ہیڈنگ آغاز وحی اس بات میں کسی شک و تردید کی گنجائش نہیں کہ قرآن کا نزول ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں ہوا ہے جیسا کہ خود قرآن میں بیان ہوا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لیکن یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں نمبر ایک علماء امان کامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں مبعوث و برسالت ہوئے آغاز وحی اور آغاز بیسط مختلف وقت میں کیسے قابل تصور ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آغاز وحی اور بیسط کا ایک ہی وقت میں ہونا ضروری نہیں عین ممکن ہے کہ وحی کے نزول کا سلسلہ پہلے شروع ہو چکا ہے ہو اور ابھی مبعوث برسالت نہ ہوئے ہیں چنانچہ نزول نزول قرآن و بیسط کے درمیان ایک وقفہ موجود تھا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی مگر تبلیغ کا حکم بعد میں ملا چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو تبلیغ رسالت کا حکم ملا اس کے بعد ایک اور آیاء مبارکہ ہے سورہ حجر کی آیت نمبر نائنٹی فور فَسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُوا بِمَا تُؤْمَرُوا وَأَعْرِوْا عَنِ الْمُشْرِقِينَ آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعلان کریں اور مشرقین کی ایتنا نہ کریں نمبر دو دوسرا پوائنٹ ہے کہ قرآن کا نزول تیس سالوں پر محیط ہے تو قرآن کا صرف ایک رات میں نازل ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن قلب رسول پر شب قدر میں نازل ہوا ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم قرآن بیک وقت دیا گیا البتہ قرآنی آیات کی تبلیغ و ارشاد کے لیے بذری وحی تازہ حکامات مل جایا کرتے تھے ارشاد اللہی ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِعُ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا اور قرآن کو ہم نے جدہ جدہ کر کے رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھتا سنائیں اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر ایک سو چھے دوسرا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں نزول قرآن کا مطلب آغاز نزول ہے چنانچہ ہر اہم واقع کا آغاز بھی اہم سمجھا جاتا ہے ہیڈنگ مکی و مدنی آیات آیات اور صوتوں کے مکی و مدنی ہونے کی بنیاد کیا ہے اس بارے میں تین نظریات ہیں نمبر ایک مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل شدہ آیات اور صورتیں مکی ہیں جبکہ مدینہ پہنچنے کے بعد کی آیات اور صورتیں مدنی ہیں اس نظریہ کے مطابق ہجرت سے پہلے نازل شدہ آیات خواہ وہ مکی میں نازل ہوئی ہوں یا غیر مکی میں یا سنائے ہجرت میں مکہ و مدینہ کے درمیان نازل ہوئی ہوں سب مکی ہیں قرار پائیں گی اور مدینہ پہنچ جانے کے بعد نازل شدہ آیات مدنی قرار پائیں گے خواہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا سفر میں یا جنگوں میں حتیٰ کہ فتح مکہ اور حجت الودا کے موقع پر خود مکہ میں نازل شدہ صورتیں بھی مدنی قرار پائیں گی نمبر دو جو آیات اور صورتیں مکہ اور اس کے آس پاس خواہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں اور وہ مکی ہیں اور جو مدینہ اور اس کے آس پاس نازل ہوئی ہوں وہ مدنی ہیں اور جو ان دونوں شہروں سے دور دوسرے علاقوں میں نازل ہوئی ہوں وہ نہ مکی ہیں اور نہ مدنی نمبر تین جن آیات کے مخاطب اہل مکہ ہیں وہ مکی ہیں اور جن آیات میں مدینہ والوں سے خطاب ہے وہ مدنی ہے مگر مکہ میں نازل ہونے والی آیات کا آغاز یا ایہا ناسو سے ہوتا ہے کیونکہ اکثر اہل مکہ کافر تھے جبکہ مدینہ میں نازل ہونے والی آیات کا آغاز یا ایہا اللذین آمنوں سے ہوتا ہے کیونکہ مدینہ میں مدینہ والوں میں ایمان والوں کی اکثریت تھی آیات کے مکی و مدنی ہونے کے لیے جو میار بنائے گئے ہیں ان میں مختلف نظریات قائم ہونے سے متعدد آیات کے مکی و مدنی ہونے میں اختلاف پیدا ہو گیا بہرحال محققین کے نزدیک پہلا نظریہ سوایب اور قریب با حقیقت ہے ہیڈنگ وحی اور خطا و نسیان جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وحی کا ادراک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسی وجدانی کیفیت ہے جس میں کسی شک و تردید اور غلطی و اشتباہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ رسول کریم انیش مشاہدے سے بالاتر اپنے پورے وجود کے ساتھ وحی کو درب کرتے تھے اس لحاظ سے رسول کریم معصوم عن الخطا ہے اگر کسی صورت بھی غلطی کی گنجائش رہ جاتی تو وحی پر سے بالعموم قرآن پر سے بالخصوص اعتماد اٹھ جاتا عدم خطا کی زمانت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے ارشاد رب العزت ہے سَنُقْ رِئُكَ فَلَا تَنْسَى سورہ اعلا آیت نمبر چھے ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے ہیڈنگ داستان غرانیق تبری نے اپنی تفسیر اور جلال الدین سیوتی نے اپنی تفسیر در منصور نمبر چار چار تین تری سکسٹی سکس یعنی صفہ نمبر تری سکسٹی سکس سے تری سکسٹی ایٹ میں اور دیگر علماء اہل سنت نے صحیح السند روایات میں ذکر کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرقی نے مکہ کے ساتھ کعبے کے پاس بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ کاش قرآن میں کوئی ایسا مطلب نازل ہو جائے جس سے قوم میرے نزدیک آ جائے چنانچہ چونکہ رسول اللہ کو اپنی قوم سے قطع تعلقات پر دکھ تھا اور چاہتے تھے کہ قربت کی کوئی صورت نکل آئے اتنے میں صورت نجم نازل ہوئی آپ اسے تلاوت فرمانے لگے جب یہاں پہنچے یعنی افرائیتم اللہت والعزہ یعنی بھلا تم لوگوں نے لات اور عزہ کو دیکھا ہے اور پھر تیسرے منات کو بھی سورہ نجم آیت نمبر انیس اور بیس تو شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں درج زیل الفاظ ڈال دیے یعنی ایسے بلند مرتبہ بطھ ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاؤ سکتی ہے رسول نے قریش کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اس کے ساتھ ہی مشرقین نے بھی سجدہ کیا اور آپ کی طرف سے اپنے خداوں کی تعظیم و تقریم پر بہت خوش ہوئے مہاجری نے اب شہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ بھی واپس مکہ چل دیئے جب رات ہوئی تو جبرائیل نازل ہوئے اور سورہ پڑھنے کا حکم ہوا آپ نے ان دونوں کلمات کی بھی تلاوت کی جبرائیل نے کہا یہ دونوں کلمات آپ کہاں سے لے آئے اس پر رسول اللہ کو سخت ندامت ہوئی اور اللہ پر قضب و افترہ ہو گیا کہ اللہ پر قضب و افترہ ہو گیا اس پر سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِنْ كَادُوا لَيَفْطِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْطَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهِ وَإِذَا لَا لَتَّخَذُكَ خَلِيْلَا ترجمہ اور اے رسول یہ لوگ آپ کو اس وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے تاکہ آپ وہی سے ہٹ کر کوئی اور بات گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دیں اس صورت میں وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے اس سے رسول اللہ کو بہت زیادہ رنج ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور اے محمد آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی مگر جب اس نے کامیابی کی تمنا کی تو شیطان نے اس کی اس عارضوں میں خلل اندازی کی لیکن اللہ شیطان کے خلل کو نابود کرتا ہے پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے مزید متعلق کے لئے ملاحظہ ہو تفسیرِ تبری اچھا یہ جو اوپر میں نے آیت پڑھی ہے یہ آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر ففٹی ٹو مزید متعلق کے لئے ملاحظہ ہو تفسیرِ تبری سترہ ایک سو اکتیس ایک سو چونتیس در منصور سفہ نمبر چار آئی تنک جل نمبر چار سفہ نمبر تھری سکسٹی سکس تھری سکسٹی ایٹ فتح الباری شرعہ صحی بخاری آٹھ سفہ نمبر تھری تھرٹی ٹو اس خود ساختہ داستان کو اب اس کو بہت ہور سے سنیے گا یہ جو کچھ بھی اوپر بیان کیا ہے اس کے بارے میں اس خود ساختہ داستان کو دشمنان اسلام خاص طور پر مستشریقین نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسمت کو مغدوش اور دین اسلام کو متعون کرنے کے لئے اسے خوب اچھالا ریفرنس ریفرنس ہے برد کلمین کی تاریخ عربی ترجمہ سفہ نمبر چوتیس حالانکہ داستان اقل و نقل کے اعتبار سے نہایت ہی ناقابل توجہ و سراسر قضب و بہتان پر مبنی ہے زیل میں ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں نمبر ایک داستان خود سریحاً قرآن کے خلاف ہے اس سلسلے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ خواہش سے نہیں بولتا یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے سورہ نجم کی آیت نمبر تین اور چار نیزر شاد رب العزت ہے جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری یعنی شیطان کے بالا دستی نہیں ہوگی سورہ حجر کی آیت نمبر فورٹی ٹو نیز فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَوْئِ نَفْسِ اِنْ اَتْتَبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيْا اے رسول کہہ دیجئے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں میں تو اس وحی کا تابع ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے نمبر دو یہ روایت زیادہ تر تابعین سے اچھا اس کی جس کا جو ریفرنس ہے جو ابھی اوپر میں نے آیت بیان کی ہے سورہ یونس کے آیت نمبر پندرہ پوائنٹ نمبر ٹو یہ روایت زیادہ تر تابعین سے منقول ہے اصحاب میں سے صرف حضرت ابن عباس کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے اور ابن عباس بھی عجرت سے صرف تین سال قبل پیدا ہوئے تھے لہٰذا وہ بھی اس واقعے کے اعنی شاہد نہیں ہو سکتے نمبر تین یہ اسمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے جو اجماع مسلمین سے ثابت ہے نمبر چار آیات کے سیاق و سباق ان کلمات اور ان اس داستان کے خلاف ہے افرعایتم اللات والعزا ومنات الثلاثة الثلاثة الاخرى ألاکم الذکر ولہو الانثا تلك اذا قسمت ضیلزا ان هي الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا ظن وما تحوال انفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَبِّهِمُ الْهُدَى سورہ نجم کی آیت نمبر نائنٹین سے لے کے ٹو 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 بھلا تم لوگوں نے لاتو آزا کو دیکھا ہے اور پھر تیسرے منات کو بھی کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں یہ تو پھر غیر منصفانہ تخصیم ہے یہ یہاں پہ اس کے ہی ساتھ یہ آیت کا ترجمہ بیان ہوتے ہوئے ہی بیچ میں یہاں پہ غیر منصفانہ تخصیم ہے کہ اس ساتھ ہاشیہ تحریر ہے یہ میں آپ کے سلیے ساتھ ساتھ پڑھ دیتی ہوں ہاشیہ نمبر چار کر کے تحریر ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ عرب ان بتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو ننگ و آر سمجھ کے دفن کر دیتے تھے دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم جو تم نے ہم دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہیں ترجمے کو دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے گڑ لیے ہیں اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے بھلا درج بالا سیاق و سباق کے ربط میں اس عبارت کا کوئی جوڑ ہے کہ یہ تو بہت بلند و بالا بُتھ ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے حالانکہ ان آیات میں تو ان بُتھوں کی مضمت موجود ہے تاجب کا مقام ہے کہ ان تمام امور کی باوجود اسمت قرآن اور اسمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافی اس روایت کو ابن حجر نے اپنی شہرہ آفاق کتاب فتح الباری شرائع صحیح بخاری کے جل نمبر آر صفہ نمبر تین سو تہتیس پر سعید اسلیم کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر کے سوا باقی جن طریقوں سے یہ روایت آئی ہے وہ یا تو ضعیف ہیں یا منقطع ہیں مگر طریقوں کی کسرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے ضرور علاوہ برائین یہ اس ایک طریقے سے مستقلن بسنت صحیح بھی نقل ہوا ہے اس طرح امام الفقہ و تفسیر تبری نے اپنی تفسیر میں سورہ حج کی آیت نمبر ففٹی ٹو کے زیل میں اس روایت کو تسلیم کیا ہے تاجب کا مقام ہے کہ امام حساز اور زمخشری نبی سے تسلیم کیا ہے حالانکہ اس روایت کے قضب پر خود اس کے اندر بڑے شواہد موجود ہیں چونکہ روایت کے مطابق سورہ نجم حجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی حجرت حبشہ سن پانچ نبوی میں واقع ہوئی اور اس روایت میں ذکر ہوا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے رسول اللہ کی سرزنش کی گئی اور سورہ بنی اسرائیل ظاہر ہے کہ مہراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور مہراج نبوت کے گیارویں سال واقع ہوا ہے اور سورہ حج مدینہ میں نازل ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے زمانے زمانوں اور داستان غرانیک میں تضادات موجود ہیں اس خود ساختہ داستان نے رشدی جیسے شاتے میں رسول کے لیے ماخص فراہم کیا فتنہ رشدی کے بعد مسلمانوں کو اس زمن میں سوچنا چاہیے کہ شاہن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے منافی مواد کے بارے میں انہیں متحد موقف اختیار کرنا ہوگا اور اس حدیث کے رد قبول کے سلسلے میں اس صدی کے مسلمان دماغوں کو سوچنے تحقیق کرنے اور فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا ورنہ رشدی جیسے شاتم شاتم رسول کو یا وہ یا وگوئی کا موقع ملتا رہے گا ملتا عزیز سامین اس مقام پہ ہم ریڈنگ اس حصے کو مکمل کرتے مجھے اپنی دعا میں آد رکھ کیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ